نمسکار دوستو میں آپ سبھی کا چیر پرچے دوست وستیت ہوں آپ سبھی کی سیوہ میں ایک بہدہ مہتوپون جانکاری کو لے کر کے جہاں اس وجہ سے بنتے ہیں آنکھوں کے نیچے بنے کالے گھیرے اپچار کے لیے آج ہی آجمائیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ نوز کے آج کل یوہ یوہتیوں میں آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے بننے کی سمسیہ بہت ہی ادھک بڑھ گئی ہے ان کالے گھیروں کو ڈارک سرکلز بھی کہا جاتا ہے یہ چہرے پر بلکل اچھے نہیں دکھتے ہیں ان سے آپ کی عمر بھی ادھک دکھنے لگتی ہے یادی آپ بھی ان کالے گھیروں سے پریشان ہیں تو ٹینشن نہ لیں آج ہم آپ کو انہیں ختم کرنے کا آسان اور گھرل اپچار بتائیں گے اپائے کو جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ آخر آنکھوں کے نیچے یہ کالے گھیرے کیسے بنتے ہیں اور کیوں بنتے ہیں ان کارنوں کو آبوائیڈ کر کے آپ بھوش میں ان سے دوبارہ بچ سکتے ہیں جی ہاں اگر ہم نے کیول اپچار بتا دیا تو آپ ابھی ٹھیک تو کر لیں گے لیکن جرور آپ کے جیون شیلی میں کچھ نہ کچھ پروبلیم ہے جس کی وجہ سے یہ کالے گھیرے بن رہے ہیں تو انہیں بھی ٹھیک کرنا ہوگا ادروایز آپ نے ریمیڈیز کھایا ٹھیک ہو گیا لیکن پھر واپس ہو جائے گا کیونکہ آپ نے وہ گلتیاں نہیں سودھاری آئیے سب سے پہلے کارنوں کو جانتے ہیں شدیر میں آئرن اور کیلشیم کی کمی ہونا نیند پوری نہ ہو پانا دیر رات تک جگہ رہنا کمپیوٹر اور موبائل کا ادھیک کوپیو کرنا زیادہ چنتہ کرنا ڈپریشن میں رہنا ادھیک گصہ کرنا اندھیرے میں ٹی وی لیپ ٹاپ یا ٹی وی دیکھنا جی ہاں یہ وہ کارن ہے جن کے وجہ سے آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے بنتے ہیں یعنی کہ ڈارک سرکلز بنتے ہیں اب آئیے جانتے ہیں وہ نسخہ وہ اپائے جس کے سہرے آپ اس سے چھوٹکارہ پا سکتے ہیں نسخہ تیار کرنے کے لیے آپ کو ایک سے دو پکا ہوا لال ٹاماتر چاہیے ہوگا یہ ٹاماتر ویٹامین اے سی اور آئرن کا اچھا شروط ہوتا ہے اب آپ اس ٹاماتر کو آدھا کاٹ کر اس کے اندر کا رس نچول لیں اس کے لیے آپ دیشی ٹاماتر کا اپیوگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں رس کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے ایک کٹوری میں ایک چمچ ٹاماتر کا رس ڈالیں اس کے بعد اس میں آدھا چمچ نمبو کا رس ایک چھوٹکی حلدی اور آدھا چمچ بیسن ملا دیں ان سبھی کو اچھے سے ملا کر ایک گارہ پیشت تیار کر لینا ہے اس پیشت کو اپنی آنکھوں کے کالے گھیروں پر لگا کر لگ بھگ دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد تھنڈے پانی سے چہرہ دھو لینا ہے اس اپائے کو آپ روجانہ آٹھ سے پندرہ دنوں تک کریں آپ کے آنکھوں کے کالے گھیرے مٹ جائیں گے اس کے بعد بادام کا تیل بادام کا تیل جہتون کا تیل اور ویٹامین ای کا تیل برابر ماترہ میں لے کر آپس میں مکس کر لیں اس مشرن کو رات کو سونے سے پہلے اپنے آنکھوں کے کالے گھیرے پر لگائیں صبح آپ اپنے چہرے کو تھنڈے پانی سے دھو لیں یا اپائے آپ روجانہ تب تک کر سکتے ہیں جب تک آپ کی آنکھوں کے کالے گھیرے گائب نہ ہو جائیں جہاں اس کے علاوہ ایک انیا اپائے ہے باجار سے تاجہ ککڑی یا کھیرہ لے آئیں انہیں فریج میں رکھ کے تھنڈہ کر لیں ان کے گول گول سلائس کاٹ لیں اور انہیں بند آنکھوں کے اوپر پندرہ سے بیس منر تک لگا کر کے رکھیں ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کی آنکھوں کے کالے گھیرے ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ آنکھوں کی تھاکان بھی دور ہوگی اور روشنی بھی بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے نیمیت دنچریا میں پانی کو اچیت ماترہ میں ضرور پیئیں جہاں پانی اچیت ماترہ میں پینے سے بھی شریر صحیح رہتا ہے اور شریر صحیح رہے گا تو باڈی بھی ہائیڈریٹڈ رہتی ہے پانی سے جس کی وجہ سے آپ کی سکین بھی ہیلدی رہتی ہے تو یہ تھی آج کی جانکاری آپ سبھی کے لئے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی کے ساتھ جڑیں گے ایک اور بہاد ہی مہتو پونج جانکاری کو لے کر کے تب تک کے لئے دھانیواد نمسکار دوستوں